اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں خوش ہیں جہاں پہ بھی ہیں آج کی ہماری اس کلاس میں ہم ٹرینگلز کا پورا ڈیزائن سیکھیں گے کہ ایسا بگنر ہم ٹرینگلز کا فل ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں تو پلیز اینڈ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اس کو سٹیپ پہ سٹیپ کیسے کیا تھا آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اور آپ مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ آپ سے یہ نہیں بن پا رہا ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے میری وائس کو آئیڈ کیجئے گا سٹارٹ ہم جب ہم نے پہلا والا جو ٹرینگل بنایا تھا جب پریویس والی کلاس میں ٹرینگل بنایا تھا تو ہم نے دوسری طرف سے سٹارٹ کیا تھا لیکن جب ہم ڈیزائن بناتے ہیں ٹرینگل کا وہ صرف پریکٹیس کے لئے تھا کہ آپ کو ٹرینگل کی پریکٹیس کرنی ہے لیکن جب ہم ڈیزائن بناتے ہیں ہمارے فرن پہ ہمارے شال پہ تو ہمیں ہمارے رائٹ سائیڈ سے ہی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے آپ کو لائنز کا دیان رکھنا ہے آپ کو جالیوں کا دیان رکھنا ہے آپ کی جو لائن ہے وہ سٹریٹ آنی چاہیے یعنی کہ جس لائن پہ آپ جالی ڈال رہے ہیں وہ سٹریٹ آنی چاہیے یہ ڈیزائن مارکٹ میں ایویلیبل ہے اس کو ہم تلہ والی لینگویج میں کس فول بولتے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ قضا بولتے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ قطر بولتے ہیں تو آپ یہ ڈیزائن دکھا کے بھی مارکٹ سے یہ والا ٹریز ڈال کے لاسکتے ہیں آپ کے فرن پہ آپ کے شال پہ جب ہم سٹارٹنگ میں لیفز کا پیٹرن کرتے ہیں جب ہم اچھی طرح سے تلہ سیکھ جاتے ہیں بیسک سی چیزیں اس کے بعد ہم فرسٹ لیفز کا کرتے ہیں سیکنڈ ہم یہ ہی کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جالی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور وہ آگے چل کے ہمارے لئے بہت ہیلپفل ہو جاتا ہے جب ہم بڑے والے ڈیزائن کرتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں آپ کو بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی کرنا ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھے کام شیئر کیا ہے جو کہ ہے اچھا بٹ اور زیادہ پریکٹیس کی ضرورت ہے بکرز ایسے بگنر اتنی جلدی یہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے تو جن بھی لوگوں نے کام شیئر کیا ہے اور پریکٹیس کیجئے اور اچھے سے پریکٹیس کیجئے اگین میں بول رہی ہوں آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے اتنا ہی کیا ہے جتنا میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو میں بگنر نہیں ہوں آپ لوگ بگنر ہیں جو لوگ مجھے کام سینٹ کر رہے ہیں جو لوگ اپنا کام دکھاتے ہیں مجھے تو آپ پریکٹیس اور کیجئے ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک لیف بنایا تو آپ کو ایک لیف کی ہی پریکٹیس کرنی ہے یہ میں نے اپنے پریویس والے ویڈیوز میں بھی ریپیٹ کیا تھا کہ آپ پریکٹیس بہت کیجئے آپ کے پاس پورا دن ایویلیبل ہوتا ہے آپ شام کا ٹائم ایویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس ٹائم میں بہت اچھے سے پریکٹیس کر سکتے ہیں اور جب ہم بیسک کی چیزیں سیکھ جاتے ہیں تب ہمیں پریکٹیس کرنے میں اور زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ایسے بنانی ہے یہ چیز ایسے بنانی ہے جتنا زیادہ آپ پریکٹیس کریں گے اتنا اچھا آپ کے لیے ہوگا maximum 90% لوگوں نے مجھے جو کام زینڈ کیا ہے انہوں نے صرف اتنا ہی کیا ہے جتنا میں نے کیا ہے تو ایسے کیسے چلے گا میں بیگنر نہیں ہوں میں ویڈیو کے لیے یعنی آپ لوگوں کو گائیٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پارٹ لیتی ہوں کہ آپ کو اس چیز کو ایسے کرنا ہے لیکن آپ کو اس چیز کو صرف ایک ہی اس میں نہیں کرنا ہے آپ کو اور بہت زیادہ پریکٹیس کرنی ہے یہاں پہ جیسے ہم نے پریویس والے ویڈیو میں کیا تھا اندر جو کیپ رہتی ہے ہمیں اس کو بھی فیل کرنا ہوتا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں اگین اس کے اندر سے ٹرینگل بنانا ہے لیکن اس ٹرینگل کو بنانے کے بعد جو ہماری گیپ رہتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے یعنی کہ تیسری ٹرینگل کے لیے گیپ نہیں رہنی چاہیے دو ہی ٹرینگلز میں یہ ختم ہونا چاہیے لیکن ہمارے جو دو ٹرینگلز جو ہم بنا رہے ہیں ایک ہم نے باہر سے بنایا اب جو ہم اندر سے بنا رہے ہیں ان میں ویتھ رہنی چاہیے ویتھ ہم تلہ والی لینگویج میں بولتے ہیں ایسے آپ گیپ بول سکتے ہیں جو گیپ کو دکھائی دے بھی رہی ہوگی اس گیپ کو ہمیں زیادہ بھی نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا رکھنا ہے تاکہ یہ دونوں ڈیزائنش جو ہے یہ سپریٹ دیکھیں جتنے زیادہ یہ اچھے سے الگ سے دیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا تلہ ڈیزائن جو ہے وہ اُبھر کے آئے گا تو ویتھ کا دیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ جبکہ ہمارا ڈیزائن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ہمارے جو ٹرینگل ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیان رکھنا ہے جیسے میں یہاں پہ ہلکا سا ہمیں پلین لینا ہے جہاں پہ ہمارا ٹرینگل نیچے کی طرف آ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پلین لیتے ہوئے ہمیں اگین جالیاں ڈالنی ہے اور اندر کا دوسرا والا ٹرینگل بنانا ہے اسی طرح سے آپ کو آپ کا پورا ڈیزائن کرتے ہوئے جانا ہے یعنی کہ اگر آپ اس ڈیزائن کو آپ کے فیرن کے دامن میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اوپر والا پورشن کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اندر کا پورا کمپلیٹ کرنا ہے سٹیپ پا سٹیپ ایسا نہیں کہ آپ پہلے ایک کریں گے پھر دوسرا پھر تیسرا ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کو اوپر کا کرنا ہے پھر آپ کو اندر والا پورشن کمپلیٹ کرنا ہے جسے ہم فیلنگ ایلمنٹ بھی بولتے ہیں یا نیکیٹیو فیلنگ بھی بولتے ہیں بہت ایزی ہے اندر بھی آپ کو دیان رکھنا ہے جب ہم ٹاپ پہ پہنچتے ہیں ہمارے ٹرینگل کے تو وہاں پہ بھی ہمیں پہ بنانا ہوتا ہے ضروری ہے کیونکہ تلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہیں پہ نیڈ ہوتی ہے کہیں پہ نیڈ نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کو آپ کے ڈیزائن کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جب ہم تلہ لگاتے ہیں ہمیں کہاں پہ کس طرح کی نیڈ ہے کبھی کبھی ہمارے ڈیزائنز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیزائنز لاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ گیپ رہتی ہے یعنی کہ بچھو ہوتے وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ مارکٹ میں ڈیزائن اس طرح کا بنا ہوا ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کو اچھے سے تلہ ورک آتا ہے تو آپ گھر پہ ہی اس گیپ کو فیل کر سکتے ہیں کچھ الگ اور بنا کے اس کو ایک بیوٹفل سا لک دے کے تو یہ ساری چیزیں تب ہی پوسیبل ہیں جب آپ اچھے سے پریکٹیس کریں گے جب آپ بیسک کی چیزیں اچھے سے سمجھیں گے جب آپ ہر کلاس کی جو میں سکھا رہی ہوں ان کا یوز سمجھیں گے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے ان کا یوز ہمیں کہاں کہاں پہ کرنا ہے ہم کیسے دبر کا زبر کا جالی کا ٹکس کا ہم ان سب کا یوز کیسے کر سکتے ہیں الگ الگ ڈیزائنز میں کیونکہ یہی ساری بیسک چیزیں ہیں جن کو ملا کے آکے چل کے ہم بڑے بڑے ڈیزائنز بناتے ہیں بھلے ہی ان میں چنار آئے یا لوٹس آئے یا پھر ست پوش ایک ڈیزائن آتا ہے اس طرح کے الگ الگ آتے ہیں لیکن ان کو ہمیں بند کرنا تو جالی سے ہی ہے بنانا تو جالی سے ہی ہے یعنی کہ دنز اسی سے بنانا ہے پلس اس کے چاروں طرف سے یا تو لیف ہوں گے یا تو کسپل ہوگا یا تو ٹکس ہوں گی تو وہ انہی چیزوں سے کور کیا جاتا ہے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ اور زیادہ بیوٹیفل لگے اس لئے پریکٹیس بہت زیادہ کیجئے جتنا ہو سکے اتنی پریکٹیس کیجئے کیونکہ یہ تلہ ورک جو ہے یہ سارا پریکٹیس پہ ہی ہے جتنی کم پریکٹیس اتنا برا آپ تلہ لگائیں گے جتنی زیادہ آپ پریکٹیس کریں گے اتنا اچھا آپ تلہ لگائیں گے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ مجھے فیس بک سے دیکھ رہے ہیں فالو کر لیجئے اگر آپ آپ کا کام میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹرگرام میرے فیس بک پہ کہیں پہ بھی اپنا کام شیئر کر سکتے ہیں آپ میں سے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ میرا کام مجھے میرے پیج پہ شیئر کرتے ہیں فیس بک والے پیج پہ جو فیدان اکبال کے نام سے ہے تو وہ صرف میرا میک اپ کا پیج ہے وہاں پہ تلہ ورک نہیں ہوتا ہے وہاں پہ میک اپ کی کلاسز ہوتی ہیں تو میک اپ والے پیج پہ شیئر مت کیجئے میرا دوسرا پروفائل ہے فیدان اکبال آپ ڈیریکٹی لیے اگر سرچ کریں گے فیدان اکبال تو آپ کو مل جائے گا وہ پروفائل ہے تو آپ وہاں پہ مجھے میرا کام شیئر کر سکتے ہیں جو میرا فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ میں آپ کا کام نہیں دیکھ سکتی بکرز وہ میک اپ کا پیج ہے اور وہاں پہ ڈی ایمز ایلاو نہیں ہے ہم نے بند کیا ہوا ہے وہاں پہ ڈی ایمز وہاں پہ صرف میک اپ سے ریلیٹڈ کلاسز ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ایسے نہیں مل رہا ہے آپ ڈیریکٹلی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں فیدان اکبال وہاں سے آپ کو میرا فیس بک میرا انسٹرگرام سب کچھ مل جائے گا اور اگر ایسے بھی نہیں ہو رہا ہے تو جو ڈسکرپشن ہوتا ہے ویڈیو کا وہاں پہ ایک لنک ہے میرے فیس بک ایکاؤنٹ کی میرے انسٹرگرام ایکاؤنٹ کی آپ ڈیریکٹلی وہاں سے بھی مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پیج جو ہوتا ہے وہ الگ ہے پروفائل جو ہوتا ہے وہ الگ ہے تو میرا فیدان اکبال سیم نام سے پیج ہے لیکن وہ میک اپ کا ہے اور فیدان اکبال کے نام سے ہی میرا فیس بک ایکاؤنٹ ہے وہ تلہ ورک سے ریلیٹڈ ہے اور وہاں پہ تلہ کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میرا پیج ہے پروفائل ہے سوری یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ آپ کو سیبرگ بنانی ہے جو کہ آلڈی ہم نے پریویس والی کلاسز میں یعنی کہ جو سٹارٹنگ والی کلاسز تھی ان میں ہم نے سیکھا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے دیکھ لینا سب سے ٹاپ پہ ہمیں یہی بنانا ہے کیونکہ اس سے ہمارا جو چھوٹے چمٹے جو ہے وہ میں بڑھ رہی ہوں اس کو تلا والی لینگویج میں فلائی بولتے ہیں اگر آپ یہ نہیں بڑھنا چاہتے ہیں یہ اس کے اوپر سے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دوبرگ بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ ہم نے پریویس والی کلاسز میں سیکھی ہوئی ہے آپ دونوں میں اسے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں دوبرگ ڈال سکتے ہیں یا تو یہ ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنا کمپل سری ہے بکر اس کے بغیر ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اچھا نہیں لگے گا سب سے ٹاپ پہ سیبرگ ڈال لیے گا چاہے آپ دوبرگ ڈال رہے ہیں چاہے آپ اس طرح کے چھوٹے چمٹے یا فلائی جو بھی آپ بولنا چاہے اگر دونوں میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ ڈال لیے لیکن سب سے ٹاپ پہ سیبرگ ہی تو ہم نے اس کا پیوت نہیں بنایا تھا آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ سٹارٹنگ پریویس والی کلاس میں ہم نے پیوت بنایا تھا وہ پریکٹیس کے لیے تھا بکرز وہ کمپل سری ہے اس سے آپ کے پیوت کو بھی پریکٹیس ہوگی اور جب سنگل ہوگا تب آپ کو اسی طرح سے بنانا ہے لیکن جب ہمیں اسے اوپر سے کور کرنا ہے تب ہمیں اس کو اسی طرح سے بنانا ہوتا ہے میں ملتی ہوں جلدی میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہی stay blessed and allah حافظ